اچھا زمین ایک بات ارس کر دیتا ہوں بعض کہتے ہیں اگر تم گن گن کر پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ بھی گن گن کر دے گا اس لئے شمار نہ کرو بے شمار پڑھو میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں بات بڑی اٹریکٹیو ہے یہ اٹریکشن ہے اس بات میں لیکن صحیح نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہی تذبیحات کے باقاعدہ ہند سے ذکر کیے ہیں جیسے ہمیری شہزادی کونین نبی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو تو یہ آپ کے لئے ایک غلام حاصل کرنے سے بہتر ہے اور یہ تذبیح فاطمہ بڑی پیاری ہے بہنے سارا دن کام کر کے رات میں پڑھ کر سوئیں انشاءاللہ صبح و فرش اٹھیں گی تھکر ختم ہو چکی ہوتی ہے اب آپ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک عدد باقاعدہ ذکر فرما رہے ہیں اور میں ایسے سیکڑوں حدیثیں ذکر کر سکتا ہوں کہ جس میں سرکار نے باقاعدہ ہنسوں کا ذکر کیا سی دفعہ پڑھو ستر دفعہ سو دفعہ اس لئے یہ مطلب اس طرح کے جوشیلے بیانات جو ہیں یہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل مبارکہ پر بھی اعتراض قائم کر رہے ہوتے ہیں اگرچہ کہنے والے کا مقصد یہ ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن پھر علم کو وسیع رکھنا چاہیے آپ کا مطالعہ گہرہ ہونا چاہیے کہ آپ کی کوئی بات کسی کے خلاف تو نہیں جاری اس پر ذرا توجہ رکھنا بہت ہی ضروری ہے